اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ اللہ اللہ میں ٹھیک ہو رمیت کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنا رہی تھی تڑکا دال فرائی مطر کی دال جو ریسٹرینڈ سٹائل بنتی ہے وہ میں بنا رہی تھی تو بس میں نے سیمپل بنائی اس کو بہت ایزی ہے بس میں نے تیل میں پیاز لال کیا اس کے بعد مسالے میں میں نے تھوڑے مسالے پیسے ہیں جو خلکل کے گرم مسالے میرچی اور ادرم لسل پیس کے اس کو میں بھونجی اور ٹماٹرٹ ڈال کے بس اس کو اچھے سے ہمیں بھونج لینا ہے مسالے کو اور اس کے بعد ہری دھنیا ڈال کے اس کو تھوڑا جب ہم مسالے میں ہری دھنیا وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ تاجی ہری ہری رہتی ہے اس کے بعد دال میں نے پہلی ہی اُبال لی تھی اس کو تور یا رہر کی دال میں بنایا سکتے ہیں مطر کی دال میں بھی بنایا سکتے ہیں اس کو میں نے مطر کی دال میں بنایا ہے تو آپ جس دال میں چاہے اس دال میں ایسا بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا سائد اس کے پہلے جو ویڈیو میں گیا ہے وہی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی گیس میں کیسے کلیٹ کرتی اور اتفاق سے میری گیس بہت گندی ہوگا میں سچی ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں تو ہم کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم کو گیس کو تھنڈی ہونے دینا ہے گرم گیس پہ آپ کبھی بھی گیلا کپڑا یا کچھ بھی مت ہو کریے گا ورنہ وہ نقصان توٹ جاتی ہے گیس یعنی ایسا جب میں گیس یہ لینے گئی تھی تب انہوں نے بولا تھا تو میں احتیاط کرتی ہوں تھوڑا اور اس کے بعد یہاں پہ جس سے ہم برتن دھولتے ہیں وہ سوپٹ اسپنچ جو سوپٹ اسپنچ ہوتا ہے جس سے ہم فائبر وغیرہ کچ وغیرہ کے برتن دھولتے ہیں ہم اس کو لے کے ہمارا جو ڈس واس رہتا ہے اس کو ڈال کے ہم کو اس کو اچھے سے پورے میں اس کو ہلکے ہاتھوں سے رب کرنا ہے آپ بہت زادے ہاتھوں سے مت کریے گا ورنہ نشان آ جاتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے اس کو پورا ہر جنگہ سے اس کو کلین کرتے ہیں اور جہاں پہ یہ سٹیل کا لگا رہتا ہے آپ چاہے کبھی کبھی میں اس پہ اسکرو رہتا ہے اسکرو کھول کے بھی آپ دھول سکتے ہیں لیکن وہ پھر اچھے سے فیٹ نہیں ہوتا اسی وجہ سے میں اس پہ لگے لگے ہی کاتھا جو اسٹیل کا تھا جس سے ہم اسٹیل کے برتن وغیرہ دھولتے ہیں آپ اس سے رگڑ کے آپ اس کو گھس کے کھالی اسٹیل جہاں لگا ہے وہیں پہ آپ اس کو گھسیے گا باقی کچ وغیرہ جہاں ہے وہاں پہ مت تو اس کو گھسیے گا اور پھر پانی بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس پہ پانی ڈال کے اس کو دھول دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے ہماری گیس جو ہے نا بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اس کا فلیم جو ہے دن سلو ہو جاتا ہے اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے جب ہم کھانا پکاتے ہیں نا تو گیس ہماری جو ہے جو بھی کھانا پکاتے ہیں وہ بہنا نہیں چاہیے نا تو جو ہمارا جیادہ بہتا ہے نا اسی سے ہماری گیس جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو پانی بھی ڈال کے کبھی نہیں دھولنا چاہیے اس کو پہلے گیلے کپڑے سے ایک سے دو بار گیلے کپڑے سے پوچھنا چاہیے اچھے سے اس کے بعد ہم کو کسی سوکھے کپڑے سے پوچھنا چاہیے دو سے تین بار آپ پہلے گیلے کپڑے سے پوچھیں اس کے بعد ہم کو سوکھے کپڑے سے پوچھنا چاہیے اگر آپ یہاں پہ normal cloth کے بجائے جو ایک sponge cloth آتا ہے کچین وغیرہ ساف کرنے کے لئے وہ رہے تو وہ بہت بیٹر رہتا ہے لیکن اس ٹائم مجھے ملی نہیں رہا تھا ویڈیو شوٹ کرنا تھا مجھے اور مجھے جلدی کرنا تھا تو مجھے جو میرا نارمل جو کلوت تھے میں نے وہی یوز کر لیا اگر آپ کے پاس وہ ہو تو آپ ضروری یوز کریے گا پھر ایک ساف کا پیسے اس کو اچھے سے کلین کر لیجئے بس آپ کی جو یہ گیس ہے وہ کلین ہو جاتی ہے بہت ایک لیکوڈ بھی آتا ہے ساف کرنے کے لئے لیکن ہم یہ جب وہ ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم کو کیا ضرورت ہے پیسہ ویسٹ کرنے کی تو ہم پیسہ ساف کر سکتے ہیں چلے چلر پارٹی سب بائی وان بائی وان آکے اپنا انڈرکشن دو بلاغ میں جلدی آ جلدی آ تم لوگ کا کیا نام ہے پیچھے اچھے مجھے 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 چلے تم کو سب جانتے ہیں ہاں میں تو جانتے ہیں یہ سب ہیں امات کے فرینڈز جو ہاں ہیں امات کو لینے سب لوگ بھلاک دیکھتے ہو نا ہاں بھلاک کرنے میری ممی بھی دیکھتے ہو بھلاک نہیں جانتے ہاں رائنہ کی دنیا وہ دیکھ بتا ہے سب لوگ ایک ساتھ بولو چلو جاؤ سب لوگ آپ نیچے کھیلنے ہیں چلو بائی 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 ابھی گومی کرنے جا رہا بیٹا میرا کہاں جا رہا ہو گومی کرنے نیچے جا رہا ہو لے کے جا رہا ہو آئیں گے بائی بیٹا شنا گومہ گومہ جاتے گومہ گومہ اماد کے فرنڈ لوگ آئے اماد نیچے چلا گیا اس کے بعد میں گھر میرا پسارہ بہت ہو رہا تھا پھر میں گھر سمیٹی اور یہ آیا بہت زیادہ رو رہا تھا تو میں ندیم کو بولی کہ اس کو نوچے تھوڑا گھومہ دیجئے تو وہ ابھی اس کو لے کے جا رہا ہے نیچے تھوڑا گھومانے کے لئے کسی کسی دین اس کا رونہ زیادہ ہو جاتا ہے تو میں سوچیں اس کو تھوڑا باہر بھیج دیتی ہوں کام بھی ہو جائے گا میرا خیلو اسے اس کے ساتھ ملائی منو ملائی منو اور بس اب ہو گئی ہے رات اب سونے کی تیاری تو یہاں پہ میں نے اپنے بالوں میں آئلنگ کر رہی تھی اور میں سوچی ولوگ کا این بھی کر لوں تو بس اب یہاں پہ میں اپنا ولوگ کا این کرتی ہوں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولوگ کے ساتھ تکلی بائی اللہ حافظ